تمہاراں ملکم ایسٹوڈینٹس ولیٹس سریرام کمار کولیس ایسٹوڈینٹس اپنے شروع کریں تو ایسٹوڈینٹ اسپیس کی کلاس اسپیس کی کلاس میں حفاظ ایسٹوڈینٹس وہ تھا جبان کیا بڑا تھا بھائی جبان یعنی جبان کے کاری ہے ٹھیک ہے جبان کا کیا کاری ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں دیکھا کہتا ہے کہ سواد کا پتہ لگنا جیب کو باہر نکلا جیب کو اپرے اٹھنا اندر شکورنا اور دائیں بائیں کرنا یہ کس کے کاری تھے جبان کی کس کے کاری تھے جبان کے ٹھیک ہے یہ ہے وہ جو ہماری سبند سبندگنت رہے اس کے پھنگ ہے ٹھیک ہے اب اپن تو آج بات کریں گے وہ کریں گے پہلی پلیٹ پر کس کو کہیں گے پہلی پلیٹ پہلی پلیٹ کے کیا کاری ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلی پلیٹ کیا ہوتا ہے یہ ایک سوپ نٹ ہوتی ہے یہ بょون کا بنایاں ہڈڈی کا بناو ہوتا ہے یہ صلح پی الیٹ ہوتا ہے اور ہڈڈی کا بناو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک پیسیو آرٹیکولر ہوتا ہے اور یہ گھٹور بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے استان پر دیتا ہے ہنی اپنے استان پر ہی دیتا ہے ٹھیک ہے کہیں آگے بچھ eyebrows نہیں ہوتا ہے اب اس پیالے پیڑ کیے کاری ہے یہ اورل اور نسک اور قیوٹی کو الگ کرتا ہے زیادہ اورنڈ کیویٹی اچھت کا گاریہ کرتا ہے یہ ہے یہ اورنڈ کیویٹی موسیقی اور یہ اورنڈ کیویٹی کے لیے اچھت کا کاریہ کرتا ہے اور دوسرا ہے یہ اورنڈ کیویٹی کے لیے سب کا خار یہ کرتا ہے اگلا ہے وہ ہے ملائم تعلوم ملائم تعلوم یہ ایکٹیو آرٹیکل کلٹر ہوتا ہے یہ ماہ سپیشیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے کار یہ کیا ہوتے ہیں بوجن کو ناسل کیوٹی میں جانے سے روکنا اور وائیو داب کو بنا کر رکھنا مطلب ہے اس کا مہنچ اس کا کار یہ ہوتا ہے ملائم تعلوم یہ ہوتا ہے کہ بوجن کو ناسل کیوٹی میں جانے سے روکنا ملائم تعلوم ٹھیک ہے اس کا کام ہوتا ہے ملائم تعلوم ملائم تعلوم کیا ہوتا ہے ملائم تعلوم ہے ہوتا ہے جس میں یہ ایک ایکٹیو اٹیکل رہا اور یہ ماہ سپیشیوں کا بنا ہوتا ہے بوجن کو ناسل کیوٹی سے کیوٹی میں جانے سے روکنا اور وائیو داب بنا کر رکھنا اگر آپ آگے بات کرتے ہیں اگلا ہے جبڑا کہا ہے بھائی جبڑا جبڑا کیا ہوتا ہے یہ موہ کو کھولتا ہے بند کرتا ہے یہ اوپرے نیچے دونوں طرف ہوتا ہے اور یہ ایک آرٹی کولیٹر ہوتا ہے یہ ایکٹیو آرٹی کولیٹر ہوتا ہے یہ موہ کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے یہ موہ کے دونوں طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے کون جبڑا ٹھیک ہے اور اس کا کار یہ ہے وہ کیا ہوتا ہے موہ کو کھولنا اور بند کرنا ٹھیک ہے اگلا ہے وہ ہے اوفا کیا بھائی اوفا اوفا کیا ہوتا ہے یہ ایک سپھ پلیس سے جڑا ہوتا ہے یہ سپھ پلیس سے جڑا ہوتا ہے یہ لچیلا ہوتا ہے سپھ پلیٹر اور اوفا مل کر ویلیوم بناتا ہے اور یہ آو شکتہ انسار نیچے سے آنے والدھونیوں کو اور لے مناسل کے بیٹی میں بیشتا ہے یہ ایک سپھ پلیٹر کا بناوا ہوتا ہے ٹھیک ہے سپھ پلیٹر اور اوفا مل کر ویلیوم بناتا ہے کیا مناتا ہے ویلیوم اور یہ آو شکتہ انسار نیچے سے آنے والے دھونیوں کو اورل ایم لیشنل کیوٹی میں بیشتا ہے جو ہمارے اندر سے دھونیاں آتی ہیں نیچے سے ان کو مو میں اور ناک میں بیشتیاں کاریے گون کرتا ہے اوفا کون کرتا ہے اوفا ٹھیک ہے یہ اوفا کا کاریہ ہے نیچے شانے والے دھونی کو اورل ایم لیشنل کیوٹی میں ہے وہ اورل اور نیچے کیوٹی میں بیشتا ہے کون اوفا ٹھیک ہے تو یہ اوفا کے کاریہ ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں آگے اگلا کاری کس کا ہے وہ ہے دنت الو کھلی ہے اگلا ہے وہ ہے دنت الو کھلی ہے دیکھیں یہ ہے اوپر کے دانتوں کے جڑ سے اوکر ہارٹ پلیٹ تتا ہے تتا ہے یہ اسے دانت کو پکڑے رکھنے کا کاریہ کرتا ہے یہ ہوتا ہے جو اوپر کے دانت ہے وہ ہو کر ہارٹ پلیٹ کا حصہ ہوتا ہے تتا ہے یہ دانت کو پکڑے رینے کا کاریہ کرتا ہے مطلب جو اوپر کے دانت ہوتے ہیں ان سے جڑا ہوا ایک ہارٹ پلیٹ کا حصہ ہوتا ہے ہارٹ پلیٹ جو اپنے مو کا تعلق ہے تعلق اوپر جب اپنے جیب لگاتے ہیں تو اپنے اوپر ایک ہارٹ پلیٹ تائپ دکھائی نہیں دیتی ہے اوپر ہے نا ہارٹ پلیٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو دانتوں کو پکڑے رکھتا ہے جو ہمارے دانت ہیں ان کو پکڑے رکھ رہے ہیں کون کاری کون کرتا ہے دانت علو کھلی ہے ٹھیک ہے یہ ہارٹ پلیٹ کا حصہ ہوتا ہے جو دانتوں کو پکڑے رکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے دانت علو کھلی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے ہیں اپنے جو اچھانے نویوستہ ہے اس کا جو سیسٹم ہے اس کا کار یہ ہے اس کے انگ ہے اچھانے نویوستہ کے وہ ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگلی جو ویوستہ ہے ایک نویوستہ ہے اس کے بارے میں دیکھے ہے موسیقی موسیقی مسٹسکا اس ویوستہ کا مک کنگ ہیں وہ مسٹسک ہیں مسٹس دوارہ مانو سریر کی جٹل ویوستہ ہے سریر کی سبھی قریقل آپ اسی کے دوارہ سنزالیت ہوتے ہے جو یہ نینٹن ویوستہ یہ ایک مسٹسک کا حصہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے شریر کے جتنے بھی قریقل آپ ہے کوئی بھی قریقل آپ ہو جو سینکھنا کھانا پینا چلنا دورنا کچھ کس بھی کوئی بھی ہمارے جو دورہ قریقل آپ کی داتے ہیں ان کا مستش پر ساتھ دماغ کرتا ہے دماغ ہمیں کرنے کے لئے کہتا ہے تو ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اے جو اس کے جو تنتر ہے اس نیمتر نیوستہ کے کچھ تنتر ہے وہ ہے جس پر بات کریں گے آج ٹھیک ہے نیمترن نیوستہ کیا ہوتی ہے کہ مستش کا باگ ہے اور ہمارے دوارہ جو کیا جائے تھی کلیا گلاب ہے وہ اس کے دوارہ نیمتر ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بکاری ہے جیسے بھی جیسے ہم آسنا کھیلنا دورنا ناسنا جو بھی ہمارے دور جو کلیا گلاب کیا جاتے وہ کس کے دوارے سنتر لیتے ہیں نیمترن ویوستہ کی دوارہ ٹھیک ہے اب اس کے جو انگ ہے اس کی بات کرتے ہیں پر پہلا ہے وہ ہے کیندری سنائیو تنٹر پہلا ہے وہ ہے کیندری سنائیو تنٹر دوسرا ہے وہ ہے پری فیورل نروس تنٹر اور نمبر تین وہ ہے سواد تنٹری کا پڑھنا لی مطلب سواد تنٹری کا پڑھنا لی یہ ہے وہ اس نیندن نمستہ کے تین تنٹر ہے ٹھیک ہے کندری سنائیو تنٹر پری فیورل نروس تنٹر اور سواد تنٹری کا پڑھنا لی ٹھیک ہے یہ اس کے تین تنٹر ہے ٹھیک ہے آپ اس کا اسکرین سوٹے لیجئے آگے کام آئے گا ٹھیک ہے لے لیا ہوگا اب اپن بات کرتے ہیں کیندری سنائیو تنٹر کی ٹھیک ہے کسی بات کرتے ہیں کیندری سنائیو تنٹر کی کیندری سنائیو تنٹر کی اس کے دو باغ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مستش اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے میرودند اس کے دو باغ ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے مستش دوسرا ہوتا ہے میرودند کیا ہوتا ہے بھئی میرودند میرودند کا دوسرا نام ہے ریڈ کی اڈی ریڈ کی اڈی کو ہی میرودند کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دیان رکھنا مستقس یہ سی این ایس کی سب سے بڑھ جٹیلویس تھا ہے جو تنطریقوں سے مل کر بنی ہوتی ہے تتہا اس تنطریقہ کوشکہ کوشکہ بھی کہتے ہیں کیا بھائی مستقس مستقس ٹھیک ہے اپن میرودن پر بات بات کرتے ہیں پہلے مستقس بات کر لیتے ہیں میسی اینس یہ سی این ایس کی سب سے بڑھ جٹیلویس تھا ہے جو تنطریقوں سے مل کر بنتا ہے اسی لئے اسے تنطریقہ تنطریقہ کوشکہ یہ سی این ایس کی سب سے بڑھ جٹیلویس تھا ہے جو تنطریقوں سے مل کر بنتا ہے تنطریقوں یعنی جو تنطرہ تنطریقہ ہے اس سے بن کے مل کر بنا ہوتا ہے اسی لئے اسے تنطریقہ کوشکہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے مستقس کو ٹھیک ہے مستقس دماغ اس کا موک کے کار یہ اس کا موک کے کار یہ مستقس کے اندر اتمن سمید ناؤں کو سری کے ویبن بھاگوں تک پہل جانا اور اس کے جو دو بھاگ ہوتے ہیں جسے گولہ ہرد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی گولہ ہرد اب اس کا موک کے کار یہ ہے مستقس کا یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی مستقس کے اندر جو بھی ہمارے اندر جو سمید ناؤں ہیں جو بھی ہماری بھاگ ناؤں ہیں ان کو سری کے انہیں انہیں بھاگوں تک پہل جانا جیسے میں بتا دوں آپ کو اب ہے کہ جیسے یہ مار کریں مار کریں اسے مجھے کچھ لکھنا ہے جیسے کچھ بھی لکھ لو کوشکہ لکھتا ہوں یہ نام لکھتا ہوں دیکھ دیا اب جو یہ کوشکہ نام لکھنے کا کار یہ ہے اس کی تو سمیدنا ہے وہ ہمارے مستقس میں پیدا ہوتی ہے اور مستقس ہے وہ ہاتھ کو سندیس پہنچاتا ہے کہ تو میں وہ یہ سب لکھو پھر ہاتھ لکھتا ہے یہ ہوتی ہے مستقس دوارہ سمیدنا ہوں وہ انہیں بھاگوں تک پہنچنا کوئی بھی کار یہ ہو جیسے کوئی گرم چیز ہے کوئی گرم چیز ہے ہم نے اسے چھوا جیسے یہ مار کریں یہ گرم ہے جیسے یہ مار کریں یہ گرم ہے میں نے اس کو ہاتھ لگیا میرا ہاتھ جلا میں نے ترنت ہاتھ اٹھا لیا وہ جلنے کی جو پتہ ہے وہ دماغ کو چلا پہلے ہاتھ کو نہیں چلتا ہے پہلے بتا پہلے پتہ دماغ کو چلا کہ ہاتھ جل رہا ہے تو دماغ نے واقعی ساتھ کو کہا کہ تم وہاں سے ہٹو چب ہے وہ ہاتھ اٹھتا ہے تو یہ جو کار یہ کرنے کا جو نیند کرنے کا کار یہ ہے وہ کون کرتا ہے مستق تو مستق دورہ جو سمیدنا سریر کے انہیں انگوں تک مہنچا ہی جاتی ہے وہ اس کا مکہ کار یہ ہوتا ہے اس کے دو باغ ہوتے ہیں جنہیں گولار دکھا جاتا ہے مستس کے دو باغ ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے گولار جسے کیا کہا جاتا ہے گولار دکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مستس کی پریباس ہے اور اس کے دو باغ ہوتے کیا کہا جاتا ہے گولار اس کے دو باغ ہوتے ہیں اس کے دو باغ ہوتے ہیں مستس کی پریباس آگے بات کرتے ہیں لے لیا ہوگا اب آپ اگر آگے جو بات کرتے ہیں وہ مستس کے بارے مگڑ کر رہے گا اب اس کا جو انگ ہے اس کے بارے بات کرتے ہیں پہلا ہے مستس کے دو باغ ہوتے ہیں لے پٹ ہیمیسوئر شروع ہوتا کے دو باغ ہوتے ہیں شروع ہوتا ہے ہنڈی ہوتا ہے englis اسے جو پرپٹ کرنے کا طریقہ ہے یہ اللہ ہے اسے کیا کہتے ہیں لے پٹ ہیمیسوئر ہے نا اب ہمارے جو ایک ہوتا ہے ایل ایڈی لینگوینج ایکیوم ڈیوائیس اور دوسرا ہوتا ہے ایل ایس لینگوینج ایکیوم سسٹم یہ دو انگ ہوتے ہیں ہمارے مستش کے اسی کے کارن باسا کسلتا ہے کارن منم اور پسروں میں انتر ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا ہے بھائی پہلا ہے وہ ہے ایل ایڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دو انگ ہوتے ہیں LAD اور LAS Language Acquisition Device اور Language Acquisition System یہ دو انگ ہوتے ہیں اس کے دورہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مانو اور پسو میں اندر دونوں میں انتر پیدا کرتا ہے باساگا کس کا بھئی باساگا اسی باسا کسلتا ہے یہ کارن مانو اور پسو میں انتر پہا پتتلتا ہے یہ دو سسٹم ہوتے ہیں جو ہمیں باسا سکھاتے ہیں یہ دو سسٹم ہے یہ ہمیں باسا سکھاتے ہیں ان کے دورہ ہمیں باسا گرین کرتے ہیں اور اسی باسا گرین کرنے کی سمتہ ہونے کے کارن ہی مانو اور پسو میں انتر ہوتا ہے کس کی وجہ سے لینگویج ایکیوزم جوائیس اور لینگویج ایکیوزم سسٹم ان کے دوارا ٹھیک ہے یہ ہے وہ دو اسے جو ہمارا جو لیپٹ ایمیس پیر ہے اس کے دو انگ تھے ٹھیک ہے لیپٹ ایمیس پیر ہے اس کے دو انگ ہیں ٹھیک ہے لیپٹ ایمیس پیر ہے دو انگ ہے کون کو انچ ہے بھئی یہ لینگویج ایکیوزم ڈیوائیس اور لینگویج ایکیوزم سسٹم یہ دو انگ ہے کس کے لیپٹ ایمیس پیر ہے ٹھیک ہے اس کے دو انگ ہے اس کا آگے بات کرتے ہیں اب اپن بات کرتے ہیں آگے لیپٹ ایمیس پیر ہو گیا اب اپن بات کرتے ہیں لیپٹ ایمیس پیر ہو گیا اب اپن بات کرتے ہیں ٹھیک ہے لیپٹ ایمیس پیر ہے یہ چار بھاگوں میں بٹا ہوتا ہے جسے لوڈ گئتے ہیں اس کے دو چار بھاگ ہوتے ہیں کتنے بھاگ ہوتے ہیں چار یہ کیا کہا جاتا ہے لوڈ کیا کہا جاتا ہے لوڈ کیا کہا جاتا ہے لوڈ ٹھیک ہے اور کون کون چے ہوتے ہیں پہلا لالات پالی دوسرا ٹیمپورل بلوب کیا بھئی ٹیمپورل بلوب تیسرا وہ ہوتا ہے دیوہیک لوب چوتھا پکش کپال لوب یہ ہے اس کے چار بھاگ ہوتے ہیں جسے لوڈ گا جاتا ہے ٹھیک ہے لالات پالی ٹیمپورل لوڈ ویوہیک لوڈ اور پکش کپال لوب ٹھیک ہے کس کے ہوتے ہیں بھئی رائٹ ہیمیس پیل کے چار رنگ ہیں اس کے لئے لیجے پھر باگے بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں لالات پالی پہ کس پہ لالات پالی پہ لالات پالی اس میں موٹر چھتر کے ویبین ماس پیشوں کی گتی شلطہ میں نینٹر رکھتا ہے یہ ہے موٹر چھتر میں ہمارے جو مستش کا موٹر چھتر ہوتا ہے موٹر ایریا ہوتا ہے اس کے اندر تو ویبین ماس پیش یہاں ہیں ان کی گتی شلطہ یعنی وہ کاری کر رہی ہے یا اس کا کاری کون کرتا ہے لالات پالی کون کرتا ہے بھئی لالات پالی ہمارے مستش کے جو موٹر چھتر کی کوشک آئی ہے ان کو کاری کرنے کا جو ذمہ ہے کس کے پاس ہوتا ہے للاد پالی کے کاری ہوتے ہیں اس کے دورہ سوچنا سمجھنا سمرتی بندارک اور ترک میترک کا کاری ہوتا ہے للاد پالی اس کے کاری کیا ہوتا ہے سوچنا سمجھنا اور ترک میترک یہ کس کے گاری ہوتا ہے للاد پالی ہم جو سوچتے ہیں ہم جو سمجھتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ ترک میترک کرتے ہیں وہ کس کے دورہ ہوتا ہے للاد پالی کے دورہ ٹھیک ہے مسٹس کا آنگ ہے ایک اگلا ہے وہ ہے ٹیمپورل لوگ کیا ہے بھئی ٹیمپورل لوگ ٹیمپورل لوگ کیا ہوتا ہے سننے و سونگ نے کیا سمیدنا درگ شمرتی کی کیا ٹیمپورل لوگ کے ایک بھاگ لیمبک تنتر دورہ نینٹر کیا جاتا ہے مطلب ہم جو سنتے ہیں اور جو سونگتے ہیں سنتے اور سونگتے ہیں ان کی جو درگ شمرتی ہے یعنی کوئی چیز کی ہم نے دیسے کوئی چیز گئی تو سن لیا یا پھر سونگ لیا سننا اور سونگنا ان دو کاریوں کون کرتا ہے ٹیمپورل لوگ کون کرتا ہے ٹیمپورل لوگ اور پھر اس دھونی کو جو سنی ہے ہم نے اور جو ہم نے شگند لی ہے اس شگند کو لمبے سمیت تک یاد رکھنا ہے جیسے مطلب ہم نے کچھ سنا کچھ بھی سن لیا جیسے جیسے آپ نے سن لیا کہ یہ ٹیمپورل لوگ ہے تو آپ نے سنتا لیا ٹیمپورل لوگ اب اسے لمبے سمیت تک یاد رکھنا کہ ٹیمپورل لوگ ہے ایک نام کا شب دوتا ہے اور ہمیں پتا ہے اسے یاد رکھنا یا پھر جیسے کوئی چیز ہے جیسے کوئی حلوہ ہے ہم نے ایک بار شگند لی پھر چاہیے وہ علوہ کہیں بنو ہمیں اس شگند سے پتا چلتا ہے کہ وہ علوہ بن رہا ہے تو اس سننے کی جو سمتہ ہے اس کو پہلے تو گرینڈ کرنا اور پھر اسے لمبے سمیت تک یاد رکھنا ہے کہ یہ کون کرتا ہے ٹیمپورل لے دیں ٹیمپورل لوگ ایسے کوئی کیا سننا ہے سنگنا ٹھیک ہے اگلا ہے وہ ہے بے بھائی کلوب یہ ایک ایسا آئی 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 آ یاد رکھتے ہیں اس کا نقص جو نئے نقص ہے وہ یاد رکھتے ہیں جیسے مطلب آپ ہی جان لیں جیسے آپ ہے آج مجھے دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کہیں ملوں گا آپ مجھے جان جائیں کہ یہ ویکٹی وہ ہے تو ہم دیکھ لیا پھر اس شکل کو یاد رکھنا ہے اس کی آکرتی کو یاد رکھنا کسا کاریہ ہوتا ہے بیوائی لوگ کا ٹھیک ہے اگلا وہ ہے پکس کپال کا پی پکس کپال لوگ ٹھیک ہے اس کا کاریہ کیا ہوتا ہے تھنڈا گرم کا آباس کرنا یہ سمیدنوں کا کندر ہوتا ہے تھنڈا اور گرم کوئی بھی چیز ہے اس کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تھنڈا ہے یا گرم ہے ٹھیک ہے ہاتھ سے پتہ چلتا ہے نہیں کہ تھنڈا یا گرم ہے یا پھر دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ تھنڈا یا گرم ہے تو اس تھنڈے یا گرم کا پتہ لگانے کا کاریہ کون کرتا ہے پکس کپال لوگ ٹھیک ہے تو یہ یہ ان کے کاریہ ہوگی ٹھیک ہے یہ ان کے کاریہ ہوگی ہے پہلا ہے لات پالی کو بھی سکتا ہے سوچنا سمجھنا اور ترک بھی ترک کرنا دوسرا ہے وہ ہے ٹیمپرل لوگ اس کا کام ہے سننا ہوئے سننا ٹھیک ہے اگلا ہے بھائیک لوگ اس کا کاریہ ہوتا ہے دیکھنا چوتھ ہے پکس کپال لوگ اس کا ہے گرم اوٹھنڈے کا جان ہونا تو یہ ہے اسی رائٹ ہیم سپیر کے چار بھاگے جنہیں لوگ کہا جاتا ہے اور یہ لالات پالی ٹیمپورل ویبھائیک اور پکس کپالی چار لوگ ہوتے ہیں اور ان کے آگے جو ہے وہ کاریہ ہیں ٹھیک ہے آپ اس کا سکیل سوٹی لیچے پھر ڈیلے ہوگا آگلا وہ جو پپک ہے وہ ہے مسجس کے کانیے مستش کے کاریے یعنی مستش ہے اس کے کیا کا کاریے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مستش ہے وہ گون سے گون سے کاریے کرتا ہے ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی باقی قام ہے وہ اپنے کل دیکھتے ہیں دنے واد